بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت نہم مضبون اسلامیات سورہ انفال کی آیات نمبر ایک تہ دست آج ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے اور لفظی ترجمہ بھی کریں گے پیار سٹورنٹس پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سورہ انفال کے تعرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ سورہ انفال کون سے مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے اس کی ٹوٹل آیات اور رکوع کتنی ہیں اور سورہ انفال کے نزول کا مقصد کیا تھا آج ہم اس صورت کی آیات ایک تہ دست جو ہے اس کی لفظی ترجمہ جو ہے وہ کریں گے اور پچھلا کام یقیناً آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کیوں پر کر لیا ہوگا اور اس آیات ایک تہ دست کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے پھر اس میں موجود عربی کے اردو معنی اپنی نوٹ بک کیوں پر بھی لکھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے یس الونکہ سوال کرتے ہیں تجھ کو انفال مال غنیمت سے قل کہے الانفال غنیمت للہ واسطے اللہ کے ہے والرسول واسطے رسول کے فتق اللہ پس ڈرو اللہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یس الونکہ ان الانفال سوال کرتے ہیں تجھ کو کہ کہہ دو مال غنیمت کے بارے میں کل الانفالو للہ والرسول واتفتق اللہ کے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے واسلحو اور درست کرو ماملے ذات بینکم آپس کے وعدیو اور اتات کرو اللہ اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی انہا قنتم اگر ہوتم مؤمنین ایمان والے انہا سوائے اس کے نہیں کہ المؤمنون ایمان والے اللذین وہ لوگ ہیں کہ ازا زکر اللہ جب یاد کیا جائے اللہ کو وجلت در جاتے ہیں قلوبہم دل ان کے وعزا اور جب طلیت پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتوہو نشانیا اس کی زادت ہم زیادتی کرتے ہیں ان کو زیادہ کرتی ہیں ان کو ایمانا ایمان وعلا ربہم اور اوپر اپنے رب کے یہ توقلون توقل کرتے ہیں اللذین وہ لوگ کے یقیمون قائم رکھتے ہیں اسولاتہ نماز کو وممہ اور اس چیز سے کے رزقناہم دیا ہم نے ان کو ینفقون خرچ کرتے ہیں اولائکہ یہ لوگ ہم المؤمنون وہ اور یہ لوگ ایمان والے ہیں حقا سچے ہیں لہم واسطے ان کے درجات درجے ہیں اندہ ربہم اندہ نزدیک ربہم ان کے رب کے ومحفرتن اور بخشش ہے ورزقن کریم اور رزق ہے کرامت والا کما جس طرح اخرج کا نکالا تجھ کو رب کا رب تیرے نے من بیتی کا گھر تیرے بلحق ساتھ حق واننا اور بے شق فریقا ایک فرقہ من المؤمنون مسلمانوں سے لکاریون البتہ ناخش رکھتے تھے یجادلون کا جگڑا کرتے تھے تجھ سے فرحق کے بیچ حق کے بادا پیچھے ما تبینا اس کے کے ظاہر ہوا کاننا ما گویا کے یساقون ہانکے جاتے ہیں الالموت موت کی طرف وہم اور وہ ینظرون دیکھتے ہیں وَإِذَا اور جب يَعِدُقُمُ اللَّهُ وَعْدَا کرتا تھا تم کو اللہ اہدا ایک اتوائی فتہنی دو جماعتوں میں سے انہا یہ لکم واسطے تمہارے وَتُوَدُونَ اور تم دوست رکھتے تھے انہا غیرہ یہ کہ بِن ذات شوقت شوقت والا تکون ہوئے لکم وَاستَ تمہارے وَيُرِيدُ اور ارادہ کرتا ہے اللہ اَنْ يُخِقَّ اللہ یہ کہ ثابت کرے الحق حق بکلماتے ہی اپنی باتوں سے وَيَقْتْوَهُ اور کَاتے دابرا جڑ القافرین کافروں کی يُخِق تاکہ سچا کرے الحق دین کو وَيُبْتلو اور جھوٹا کرے الباطل باطل کو وَلَوْ کرِهَ اور اگرچہ ناخش رکھیں المجرمون گناہگار استثقیثون جس وقت فریاد کرتے تھے تم ربکم اپنے رب سے فَاسْتَجَعْبَ پَسْ قَبُول کیا لَكُمْ وَاسْتَ تمہارے انی مُمِدُّكُمْ یہ کہ میں مدد دوں گا تم کو بے الفن سات ہزار کے من الملائکت فرشتوں سے مُرد فینا لگتار آنے والے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَمَا اور نہیں جَعَلَهُ کیا اس کو اللَّهُ اللَّهَ اِلَّا مَگَر بُشْرَوَ خُشْخَبْرِ وَلِتَتْمَعِنَّ اور تاکہ آرام پکڑیں بِهِ سَاتْ اِسْقِ خُلُوبُكُمْ دِل تمہارے وَمَن نَسْرُ وَمَن نَسْرُ اور نہیں مدد اللَّهُ مَگَر مِن اندے من سے اندے نزدیق اللَّهِ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ عزیز حقیم غالب ہے اور حکمت والا ہے آیات نمبر ایک تدر سورہ انفال اس کے ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہے آپ کا ہمور یہ ہے کہ عربی الفاظ کے اردو معینی نوٹ بک پر لکھنے ہیں مائنی ویڈیو اور کتاب دونوں میں موجود ہیں جزا اللہ